اسلام علیکم ویورس آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبرتیس ریسیپی لے کر آئی ہوں مینگو ڈیزرٹ کی یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے چلیں یہ مزے دار سی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک کپ لیا ہے مینگو پلپ کا اور ایک کپ چاہیے ہمیں آئس کا 2 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے شوگر اور ایک کپ ہمیں چاہیے فریش کریم کا اور ایک چھوٹے والا کپ میں نے لیا ہے دودھ کا یہ میں نے جگ لے لیا ہے سب سے پہلے ہم بلینڈ کر لیں گے یہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس میں کریم ڈال دیں گے اب اس میں آئس ڈال دیں اب اس میں شوگر ایڈ کریں گے مینگو کا پلپ ایٹ کر دیں اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں یہ میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب اس کو ایک جگ میں نکال لیں ایک کپ لیا ہے مینے جیلی کا اور ایک کپ ہمیں چاہیے مینگو پلپ کا اور مینگو جنگس ہمیں چاہیے ایک کپ اس کے علاوہ یہ میں نے بسکٹ لیا ہے جس کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے یہ میں نے دو ڈسپوسیبل کپس لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے بسکٹ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو گلاس بھی لے سکتے ہیں اور بسکٹ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو یہ میں نے گلاس لیا ہے اب اس سے آپ سیٹ کر دیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے اب اس میں یہ ڈال دیں اور یہ میں نے جیلی لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں آپ کسی بھی کلر میں لے سکتے ہیں میں نے ریڈ کلر میں لیا ہے اور اس کو میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا اب اس میں مینگو جنگس ڈال دیں گے اب اس پہ بسکٹ ڈال دیں اور بسکٹ سے اس کو سارا کور کر دیں اب اس میں ہم ڈالیں گے مینگو پلپ اور میں نے جب پلپ ریڈی کیا تھا اس میں میں نے شوگر ایٹ کی تھی تقریباً 1 ٹیپل سپون اگر جو مینگو جو ہیں وہ آپ کے سویٹ نہ ہوں تو آپ اس میں اور بھی شوگر ایٹ کر سکتے ہیں ڈیکوریٹ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ میں نے جیلی لگا دیا ہے ہارٹ شیپ میں میں نے اس کو کٹنگ کر لیا تھا آپ اس پر بسکٹ بھی لگا سکتے ہیں بچے ایسی چیزیں دیکھ کر زیادہ خوش ہوتے ہیں بہت ہی مزے کا مینگو دیزرٹ پن کے ریڈی ہے آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں اور آپ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میری ریسیپیز اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں سو اللہ حافظ فیورز ان دی نیکس ویڈیو ٹیک کیر با بائی